جمعہ 20 شوال سن 1417 ہجری بمطابق 28 فروری سن 1997 کے اس بیان کا نام حضرت والا نے راحت قلب تجویز فرمائے موسیقی 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 احسب الناس ان يرکوا ان يقولوا امنا بهم لا يفتنون فلقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین وقال ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله اجعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم وليس اللہ بقالم بما فی صدور العالمين وليعلمن الله الذین آمنوا وليعلمن المنافقین مضمون جو چل رہا ہے وہ تو چل ہی رہا ہے وہ کیا کہ دو قسمیں ہیں مسلمانوں کی مجاہرین اور منافقین اس بار ابھی ایدی قرصی پر بیٹھنے کے بعد ایک بہت اہم بات بتانے کا خیال پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی روزانہ آثر کے بعد جو بیان ہوتا ہے اس میں تو ایک دو روز پہلے میں نے وہ چیز بیان کر دی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ روزانہ کی مجلس میں تو لوگ بہت کم ہوتے ہیں خباتین بھی نہیں ہوتی وہ بات بہت اہم ہے بہت ضروری ہے اس لیے یہ خیال ہوا ہے کہ اب بھی بتا دوں اس لیے کہ حضرات حضرات پر حاضرات بھی زیادہ ہیں بات جتنی زیادہ سے زیادہ کانوں تک پہنچے اس کی بہت سخت ضرورت ہے بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ شکایات ملتی رہتی ہیں کہ شیپان کے بندے رحمان کے بندوں کو ترہ ترہ سے برغلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو تانے دیتے رہتے ہیں اپنے ساتھ جہنم میں کھینچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ان کو بہت پریشان کرتے ہیں خون پر اکثر ایسی شکایات مجھے ملتی رہتی ہیں کہ ہمارے رشتہ دار جو دیندار نہیں ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں یوں کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں حاصل سب کے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ دیندار بن کر آپ کی لذتیں ساری ختم ہو گئیں میل ملاپ چھوٹ گئے الگ تھلگ ہو گئے ٹی وی کی لذت سے محروم ہو گئے تاش کھیلنے کے مذہ چھوٹ گئے تفریحات میں جانے کے مذہ وہ باقی نہیں رہے بے پردہ عورتوں سے اختلاط میل جول ہانسی مذہب وہ مذہبی آپ لوگوں کے نہیں رہے تو آپ اتنے پکے دیندار کیوں بن رہے ہیں موٹے موٹے دیندار بنے موٹے موٹے بس نماز پڑھ لیے روزے رکھ لیے ذرا موٹے موٹے کام یہ کر لیا کریں زیادہ گہرائی میں نہ جائیں اور دیکھیں دین تو بہت آسان ہے ایسے ایسی باتیں ان سے کہتے رہتے ہیں اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ یہ کہ ان سے یہ کہیں کہ آپ لوگ جو اتنی لذتوں کے کام کرتے ہیں دل بہلانے کے لیے واہر ہے کہ دل بہلانے ہی کے لیے تو کرتے ہیں اگر دل بہلانا مقصود نہیں ہے تو کیوں وقت ضائع کریں ٹی بی کیوں دیکھتے ہیں دل بہلانے کے لیے کہتے ہیں کہ دل بہت پریشان ہو رہا بہت پریشان ٹی بی دیکھتے ہیں دل بہلانے کے لیے خاص طور پر جو بڑھی بڑھی عورتیں ہیں گھروں میں میں تو جو سنتا ہوں وہ بتاتا ہوں پاس بڑھی بڑھی عورتیں ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ اگر ہم ٹی وی نہیں دیتی تو مری جا رہی ہے ایک لڑکے نے اپنا ٹی وی نکال دیا توڑ دیا تو اس کی بڑھی ماں کہتی ہے کہ میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی وہ کہتے ہیں کہ آخرت میں جا کر حساب و کتاب ہوگا تو ماں اپنے دودھ کا حساب بھی لیں گی میں دودھ نہیں بخشوں گی ایسی ایسی دھمکیاں دودھ نہیں بخشوں گی کے مطلب یہ ہے کہ خود جہنم میں جاؤں گی تجھے بھی لے جانے کی کوشش کریں گی ذرا سوچتے جائیں اور بات یاد بھی رہے ہیں اسے یہ کہیں کہ آپ لوگ جو اتنی لذتوں کے کام کرتے ہیں دل بہلانے کے لئے واہر ہے کہ دل بہلانے ہی کے لئے تو کرتے ہیں اگر دل بہلانا مقصود نہیں ہے تو کیوں وقت ضائع کریں ٹی بھی کیوں دیکھتے ہیں دل بہلانے کے لئے چلانے میں بجلی کے مصارف پھر بار بار وہ خراب ہو جاتا ہوگا تو مرمت کے مصارف پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے وقت بھی صرف ہو رہا ہے اتنا وقت اور اتنا پیسہ یہ ساری چیزیں آپ کیوں کرتے ہیں تو جواب وہ یہی تو دیں گے کہ دل بہلانے کے لئے اور کوئی جواب ہے یہی کہیں گے نا دل بہلانے کے لئے آپ لوگ تفریحات میں ناجائز تفریحات میں کیوں جاتے ہیں ظاہر جواب یہی ہوگا دل بہلانے کے لئے فردہ کیوں نہیں کرتے کرواتے تو ظاہر جواب یہی ہوگا دل بہلانے کے لئے درہ دل میں گھبرات ہوئی پریشانی ہوئی تو سالی سے دو چار باتیں کر لیں ایک چیز سے بڑا تعجب ہوتا ہے دنیا کے حالات دیکھئے کسی نے مجھے بتایا کہ ایک عورت میری طرف منصوب کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ سالی کے ساتھ نہیں بلکہ وہ کسی سالی کو مشورہ دیا ہے کہ بہنوئی کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں تو کر سکتی ہیں ہاتھا پائی نہیں کر سکتی ہیں یہ افترام مجھ پر لگا دیا اس کا دل تو چاہتا ہوگا کہ ہاتھا پائی بھی کریں وہ اس مشکل میں کہ شیخ نے ہاتھا پائی سے تو روک دیا ہے بڑی مشکل میں ہے البتہ ہنسی مذاق کی اجازت دے دیا ہے تو یہ ٹھیک ہے یہ تو درمیان میں ایک قصہ آ گیا بات یہ ہو رہی تھی کہ سالیوں سے ہنس ہنس کر باتیں کیوں کرتے ہیں سالیاں بہنوئیوں سے کیوں کرتی ہیں نندوئی اپنی سالیاں سے اور سالیاں اپنے نندوئی سے ہنسی مذاق یا ہاتھا پائی بھی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں مردوں اور عورتوں کا اختلاق ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے ایک ایک بات میں سوچتے جائیں دل بہلانے کے لئے دل بہلانے کے لئے دل بہلانے کے لئے فلان جگہ پر تقریب میں چلے جائیں تو کیوں دل بہلانے کے لئے فوٹو کیوں کھینچتے ہیں کہتے ہیں ذرا دل کو مزہ آتا دل بہلانے کے لئے جتنے بھی یہ خرافات ہیں ایک ایک کے بارے میں سوچ لیں ان سے بھی پوچھیں کیوں کرتے ہیں یہی پوچھیں کہ دل بہلانے کے لئے کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ انکار تو نہیں کر سکیں گے یہی کہیں گے نا دل بہلانے کے لئے کرتے ہیں جب یہ بات پکی ہو جائے کہ آپ لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں دل بہلانے کے لئے یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں کے دل بہت پریشان انسان جتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے تو دل کو بہلانے کے لئے پھر وہ تدبیریں کرتا ہے اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اتنا وقت صرف کرتے ہیں قیمتی سے قیمتی آپ وہ ٹی وی رکھتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں معلوم ہوا کہ دل بہت پریشان ہے بہت پریشان ٹی وی دیکھنے سے آپ کی پریشانی کچھ زائل ہو جاتی ہے مگر اب بھی باقی رہتی ہے تو پھر وہ سالیوں سے باتیں کر کے اور سالیاں اپنے وہ بہنوئیں سے باتیں کر کے تو وہ بھی اپنا دل بہلاتی تفریحات میں جا جا کر دل بہلاتے ہیں سب کا جواب یہی ملے گا کہ دل بہلانے کے لئے اچھا اور دیکھئے یہ جو بے دین لوگ ہیں نا بظاہر تو اس پر بڑا تعجب ہوگا مگر وہ بات جب سمجھ میں آ جائے تو تعجب نہیں رہے گا جتنے لوگ زیادہ بے دین ہیں اور خاص طور پر اسکولوں کالجوں یونی ویرسکیوں میں یہ ہنستے بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہنستے مچلتے کوتے اچھلتے آپ لوگوں کو تو زیادہ تجربہ ہوگا حتیٰ کہ اتنا زیادہ کوتے ہیں کہ بعض دفعہ استازوں پر بھی کوت جاتے ہنسنا کودنا بہت 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 کرتے میں نے بیرونی ملک دیکھا کہ وہاں تو کوئی بغیر ہنسے بات کرتا ہی نہیں ہے پہلے ہنسے گا اس کے بعد بات کرے گا خواہ وہ عورت ہو خواہ مرد ہو وہاں تو عورت اور مرد کا کوئی فرق ہے ہی نہیں آپ جس سے بھی کچھ بات کرنا چاہیں یا کوئی دوسرا آپ سے بات کرنا چاہے تو پہلے تو ہنسے گا اس کے بعد بات کرے گا بہت ہنستے ہیں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت خوش ہیں ان لوگوں کے دلوں میں بڑا سکون ہے بڑے خوش ہیں دیکھیں ہر وقت ہنستے مچلتے کوتے بظاہر یہ ہی معلوم ہوتا ہے نا مگر بات یہاں بھی وہی ہے ان لوگوں کے دل اتنے پریشان ہیں اتنے پریشان کہ پریشانی کے علاج کے طور پر دل بہلانے کے لیے ان کے جو ماہرینی نفسیات ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہر وقت ہنستے رو ہنستے رو ہنستے رو جیسے کونی کے اوپر سبزہ پیدا ہو گیا نجاستوں کے دھیر کی کونی ہے اس کی اوپر سبزہ پیدا ہو گیا دیکھنے میں ماشاء اللہ تعالی حریال اور پھول بھول لگے ہوئے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے سبزہ اوپر شبنم بھی ہو آپ نے سوچا کہ شبنم والے سبزے پر پاؤں رکھ دوں تو وہ صحت کے لیے ٹھیک رہے گا پاؤں رکھا تو گھٹنے تک نجاست میں ان لوگوں کا حال یہ ہے اوپر وفر سے نظر آ رہا ہے کہ بہت خوش و خورم ہیں بہت خوش و خورم مگر ان کے دلوں کو دیکھیں تو آرے چل رہے ہیں دلوں پر آرے اور دلوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے زیادہ گہرے غور و خوش کی ضرورت نہیں ذرا ان کے قریب رہ کر تھوڑا سا دیکھ لیں گھروں کے حالات معلوم کریں عذاب کیسی کیسی پریشانیاں اور عذاب تو اپنی جگہ پر خود گھروں میں لڑائی جھگڑے بیوی شار کے جھگڑے بھائی بھائیوں کے جھگڑے ماں باپ کے اولاد سے اور عذاب کے ماں باپ کے جھگڑے کتنے پریشان بہت پریشان بہت پریشان دنیا بھر کی پریشانیاں میرے علمیں اس لیے آ جاتی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنے کو بتا دیں کچھ پڑھنے کو بتا دیں کچھ پڑھنے کو بتا دیں بہت پریشان بہت پریشان بہت پریشان اور جو پریشانیاں میرے حج میں لائی جاتی ہیں وہ سارے اسی قوم پر ہوتے ہیں یہی زیادہ ہنسنے والے کودنے والے مجلنے والے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بہت خوش ہیں بہت خوش ہیں اور اندر سے مرے جا رہے ہیں کٹے جا رہے ہیں تو یہ بات ایک ثابت ہو گئی کہ ان کے دل بہت ہی پریشان ہے جتنے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جتنا مرض زیادہ شدید اور مدید ہوتا ہے اسی قدر اس کا علاج اور اس کے نصفے زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں تو یہ پریشانی زائل کرنے کے نصفے کتنے استعمال کرتے ہیں سارے گنتے چلے جائیں ٹی وی بھی ہوا عورتوں اور مردوں کا غیر محرم کا آپس میں اختلاط بھی ہوا تفریحات بھی ہوئیں سرہ طرح کے کھیل بھی ہوئے ہنسنا کودنا کود بھی ہوا جب بھی بات کریں ہنسیں 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 ہنسکر سارے بات ہیں تو ان میں سے اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو اتنی زیادہ تدبیریں کرتے ہیں دل بہلانے کی اتنی زیادہ رات دن اسی میں لگے رہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ بہت پریشان ہیں اگر تھوڑی سی پریشان ہی ہوتی تو پانچ دس منٹ ٹی وی دیکھنے سے ختم ہو جاتی وہ تو پریشانی ہی پریشانی پریشانی ہی پریشانی میں نے تو بیرون ملک کفار تک سے تسلیم کروا دیا ہے کہ تم لوگوں کا دل پریشان ہے وہ تسلیم کیسے کرواتا تھا اس طریقے سے کہ جہاں کہیں جانا ہوتا مطار وغیرہ ائرپورٹ وغیرہ وغیرہ جہاں بھی ہمیں سے کوئی بحث نہیں کہ یہ کون ہے کون نہیں اور کتنا بڑا اخداء کوئی بھی ہو جہاں جانا ہوتا تھا کھڑے ہونا پڑا کسی وجہ سے کسی کام سے تو میں اپنے ساتھی سے کہتا تھا جو انگریزی جانتا تھا اس سے کہتا تھا کہ اس سے یہ کہو کہ تمہارا دل پریشان کیوں ہے پوچھتا نہیں تھا کہ پریشان ہو یا نہیں بلکہ یہ کہ تمہارا دل پریشان کیوں ہے سوال کرتا تھا پھر وہ ساتھی میرے تعارف بھی کروا دیتے تھے کہ یہ دل کے سپیشلسٹ ہے وہ تو اللہ نے بنائی دیا ہے دل کے سپیشلسٹ تو میں کیسے انکار کروں کہ نہیں ہوں مجھے تو چہرے سے دل نظر آ جاتا ہے ان کے چہرے کی پریشانی بتا دیتی تھی کہ اس کا دل پریشان ہے میں اس سے کہتا ہے کہ آپ کا دل پریشان کیوں ہے تو اکثر تو اسی وقت تسلیم کر لیتے کہ ہاں پریشان ہیں کبھی کبھی کسی نے تھوڑی سی بات چھپانا چاہی تو میں نے بڑے قوت سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارا دل پریشان ہے آپ کیسے نہیں مان رہے ہیں میں تو سپیشلسٹ ہوں تیرا چہرہ بتا رہا ہے وہ پھر کہہ رہا ہے ہاں پریشان وہ قوت بھی تو کاب کر جاتی ہے بولے کی قوت سی قوت شیر میں ان سے یہ کہتا ہے کہ پریشانی کا علاج یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو اسلام میں پریشانی کا علاج ہے تمہارے دل میں اسلام نہیں اس لئے تم پریشان ہو پھر وہ کہتے کہ اچھا غور کریں گے اور اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو اتنا تو کچھ ان سے میں کہہ دیتا تھا اللہ کرے کہ غور کریں کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان کو ہدایت ہو جائے تو جب کفار تک سے میں کہلا دیتا تھا تو میں آپ لوگوں کو یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ان مسلمان رشتے داروں کو جو بے دین ہیں ان سے یہ نہیں کہلا سکتے کہ آپ لوگوں کا دل پریشان ہے اور دلیل موجود ہے آپ کے پاس دلیل موجود ہے ایک دلیل نہیں ان کی پوری زندگی آپ کے سامنے دلیل موجود ہے ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں اتنا وقت کیوں اس پر صرف کرتے ہیں اگر آپ کا دل پریشان نہیں تو دل کو بہلانے کی کیا ضرورت ہے جس دل کے اندر دونوں جہان کے عشرت جس دل کے اندر اللہ نے محیع کر دی ہو اس کو بہلانے کی کیا ضرورت ہے دونوں جہانوں کا عشرت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں محیع کر دیتے ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے اس کو ٹی وی جیسی لانت دے کر دل بہلانے کی اس کو کیا ضرورت ہے ارے شیطان کے بندے تجھے ٹی وی سے دل بہلانے کی ضرورت ہے تو تو خود بتا رہا ہے کہ تیرا دل پریشان ہے اسی طریقے سے دوسری مثالیں بھی جو کچھ یہ کرتے ہیں سب کچھ جتنے دھندے بھی کرتے ہیں تو را دن دل بہلانے کے لیے را دن دل بہلانے کے لیے پہلے تو ان سے یہ اقرار کروالیں کہ ہاں آپ یہ ساری حرکتیں خرافات دل بہلانے کے لیے کرتے ہیں ذرا نمبر لگاتے جائیں نمبر ایک جب یہ بات ان کی عاقل میں اتار دیں اور بھی اقرار کر لیں اقرار تو کرنا پڑے گا کھولی ہوئی بات ہے پھر آگے دوسرے نمبر پر جو طریقہ دل بہلانے کا اور دل کی پریشانی کو سکون سے بادلیں کہ جو طریقے آپ اختیار کر رہے ہیں یہ طریقے عارضی ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے تو آپ ادھر ٹی وی وغیرہ کی طرح متوجہ ہوئے تو ذرا توجہ بٹ گئی کچھ سکون محسوس ہوتا ہے مگر انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ پریشانی بڑھتی ہے اگر واقعاً یہ علاج ہوتا تو ایک ہفتہ ٹی وی دیکھنے سے آپ کو فائدہ ہو جاتا پریشانی چلی جاتی پھر آئندہ نہ دیکھتی جب علاج ہو گیا تو پھر کیا ضرورت ہے دوا کھا دیکھیں ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے کسی نے اگر پندرہ منٹ دیکھا تو ایک ہفتے کے بعد وہ ایک گھنٹہ دیکھے گا مرحب تو بڑھتا چلا جا رہا یہ پریشانی کیا علاج کیسے ہو گیا پہلے ایک سالی سے بات کرتا تھا اور اس کے بعد چاہے گا کہ اگر اس کی سو سالیوں ہوتی تو سب کے ساتھ ہنسی مذاق اور ہاتھ ہاپائی کرتا بیماری تو بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یہ تمہارے دل کو سکون ملا کیسے وہ تو بڑھ رہا ہے اس کی مثال تو ایسے ہو گئی جیسے گدے کی دم کے نیچے لگیا کانٹا کانٹا بڑا زبردست لگا درد ہو رہا ہے وہ تدبیر سوچتا ہے سکون حاصل کرنے کی پریشانی زائل کرنے کی جیسے یہ ٹی وی والے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ دم لگاؤ وہ زور سے دم لگاتا ہے وہ دم لگائی رانوں سے جا کر ٹکرائی تو کانٹا اور آگے وہ درد تو بڑھ گیا وہ پھر دوسری بار دم لگاتا ہے اور بڑھ گیا تیسری بار اور لگاتا ہے اور بڑھ گیا کانٹا اور آگے اور آگے آپ ان لوگوں کو دیکھیں جتنی بار ٹی وی دیکھیں گے جتنے سال دیکھیں گے پریشانی بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی اس میں تمہیں نہیں ہوگی یہ نسخہی غلط استعمال کرتے ہیں جتنا تڑپو گے جال کے اندر جال گھسے گا کھال کے اندر کوئی جال میں پھنس گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ تڑپ تڑپ کر نکل جاؤں گا جتنا تڑپ گیا وہ تو کھال میں گھسے گا ارے کسی انسان کے پاس جاؤ اس سے یہ کہو کہ میرا یہ جال کھول دے وہ کھول دے گا تو آپ آزاد ہو جائیں گے گدے کا کوئی سمجھائے ارے گدے صاحب تو جو دم لگا لگا کر اولاد کر رہا ہے کسی انسان کے پاس جاؤ اس کو کہو کہ کانٹا نکال دے وہ کانٹا نکال دے گا کچھ مرہم لگا دے گا سکون مل جائے گا تو یہ ٹی وی والے اور غیر محرمہ عورتوں سے ہنس ہنس کر مضاف کر کر در کے دل بہلانے والے ان کی دموں کے نیچے کانٹے لگے ہوئے اور دم لگاتے ہیں تو اور آگے اور دم لگاتے ہیں تو اور آگے اور دم لگاتے ہیں اور آگے صحیح علاج نہیں کرتے صحیح علاج پوچھئے جو سب کا پیدا کرنے والا جو پریشانیاں مسلط کرنے والا جو پریشانیوں کو زائل کرنے والا جو پریشانیوں کو سکون سے بدلنے والا جو دلوں میں ریحت عطا فرمانے والا اس سے پوچھیں جس کے قبضے میں سب کچھ ہے ان کا تو قرآن کریم میں بار بار یہ فیصلہ بار بار یہ فیصلہ کہ جو میری نافرمانی کرے گا میں سکون تو اس کے پوچھیں آنے دوں گا یہ تو ان کا فیصلہ ہے ومن آردان ذکری فإن له معیشتا ونکا منعشره یوم القیامت آمع جو بھی میری نافرمانی کرے گا فإن له معیشتا ونکا انہ تحقیر کے ساتھ یہ بات پکی سمجھ لو پکی اللہ تعالیٰ پکی بات ہم اس کی زندگی اس پر تنگ کر دیں گے معیشتا علماء کے لئے بتا رہا ہوں تنبین تقلیل کے لئے ہے ونکا ان کے میں نہ تنگ اس پر بھی تنبین اور تنکیر تقلیل کے لئے ہے وہ چار بار فرما دیا کہ جو میری نافرمانی کرے گا میں بلا شک و شبہ یہ بات محقق ہے متیق ہے کہ میں اس کی زندگی اس پر تنگ 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 کروں گا سکون اس کے قریب نہیں آئے گا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ سکون اس کے قریب نہیں آئے گا تو یہ ٹی وی دیکھ لے کر ان کے سکون کیسے مل سکتا یہ تو ناممکن ہے سکون کا نسخہ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ نافرمانی اللہ کی چھوڑ دیں سکون تو ملے گا اور بھی فرما ومن عامل خالحا من لیکر او امسر رہو مؤمنون فلن نحی ین حیاتا طیبا جو شخص بھی دو کام کر لے عقاعد سحوی کر لے اور عامال درست کر لے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دے لام تاقید جواب قسم میں ہوتا ہے نون سقیلہ تاقید کے لئے جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے گا ہم اسے پر سکون زندگی ضرور بزرور ضرور بزرور ہم دیں گے قسم اٹھا کر اللہ پھتا رکھ جائے ضرور اس کی زندگی پر سکون ہوگی تو پریشان نہیں ہوگا یہ نہیں فرما ہے کہ اس پر تکلیفیں نہیں آئیں گی یہ فرما ہے کہ اس کی زندگی میں سکون رہے گا سکون ہم دم ہم دم جو مخواہب میں بھی ہوں میں خوش و خرم دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں بڑی سی بڑی مصیبت آجا بڑی سی بڑی مصیبت میں خوش و خرم خوش و خرم کیوں میرا محبور میرے دل میں یہ بیٹھا بیٹھا میرا محبور میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ تسلی دے رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہم تیرے ساتھ ہیں ہم تیرے ساتھ ہیں کوئی بات نہیں دیتا ہے تسلی کوئی بیٹھا میرے دل میں روتے ہوئے کباب ہی ہنس دیتا ہوں مجذوب آجاتا ہے وہ شوق جو ہنستا میرے دل میں ذرا سی دیر کے لیے اگر توجہ نہیں رہی اور تکالیف کی وجہ سے کچھ باویلہ کرنے لگا تو ان کی یہ غفلت ممتد نہیں ہوتی جلدی سے اللہ تعالیٰ کی ناظر ان کے قلب پر آجاتی اور فورا وہیں کے وہیں پھر وہ ان کی کائی پلر دے پھر ہنسنے لگتے ہیں روتے ہوئے ایک بار ہی ہنس دیتا ہوں مجذوب آجاتا ہے وہ شوق جو ہنستا میرے دل میں ہے عیشد عالم کا مہیا میرے دل میں شاید کہ اتر آیا عرش معلہ میرے دل میں ان کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے میں یوں دن رات جو گردن جو کائے بیٹھا رہتا ہوں تری تصویر سی دل میں کھنچی معلوم ہوتی ہے جس کو اپنے محبوب کے ساتھ ہر وقت وصال حاصل ہو بغل میں لیے بیٹھا وہ پریشان کیسے ہوگا وہ تو کبھی پریشان نہیں ہوتا اور کیا فرمایا میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا میرے باغ دل کی وہ گلکاریاں ہیں میں کہنے کو میں گو کہنے کو اے حمد اسی دنیا میں ہوں لیکن جہاں رہتا ہوں میں وہ اور ہی اسی دنیا میں ہوں لیکن دیکھنے کو یہ سامجھ رہے ہو کہ یہ کبھی بندر روڈ پر ہے اور کبھی کہیں کہیں میں گو کہنے کو اے حمد اسی دنیا میں ہوں لیکن جہاں رہتا ہوں میں وہ اور ہی سرزمی میری میرا قالب یہاں میرا قلب وہاں ہے وہ محبوب کے پاس تو پریشان کہاں سے آیا ہے یہ تو پریشان کہ بھی ہو ہی نہیں سکتا ایک بار جدہ میں ایک کمپنی میں ایک سامج ملازم ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ کمپنی کی طرف سے ان کے بڑے بڑے جو افسر ہیں کمپنی کے ان کو تندرست رکھنے کے لیے کہ یہ ذرا تندرست رہے صحت ٹھیک رہے تو اس کے لیے انہوں نے بیرونی ممالک سے بلوایا کہ ہمارے افسروں کو ایسی تدابیر بتائیں کہ ان کی صحت ٹھیک رہے تو کام زیادہ کرے وہ تو گدہ جیسا کام لیتے ہیں نا تو گدہوں کی صحت لیتے ہیں خوب 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 ہنسا کریں کہتے صحت بہت اچھی رہتی ہے انہوں نے جب مجھے یہ بتایا تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے وہ اس طریقے سے مسنوعی طور پر وہ ہنس ہنس کر وہ بات صحیح ہوگی نا جو میں نے بتایا تھا کہ یہ لوگ تو ہنس ہنس کر زندہ ہیں ہنس ہنس کر اگر یہ لنگوروں کی تیرے کودنا اچھجنا اور ہنس نہ اور سالیوں والیوں سے اور غیر مہرم مردوں اور عورتوں کا اختلاف اور ٹی بی کی لانتیں اگر یہ چھوڑ دیں تو یہ تو چند لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے ان کی زندگی اسی پر موقوف ہے ان خرافات پر دل بہلانے والی چیزوں تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ تو اس طریقے سے کرتے ہیں پھر بھی ان کی صحات ٹھیک نہیں رہ گی پھر پریشانی اسے مرتے چلا جا رہیں گے اللہ کیا بندہ تو ہر وقت دل کے آئینے میں اپنے یار کو دیکھ رہا ہے ہر وقت دل کے آئینے میں دیکھ رہا ہے تمہیں تو آئینہ چاہیے کہیں قد آدم کہیں آئینہ ہو علماری میں ہو دیوار میں ہو اس کے پاس جاؤ اور پھر ہستے ہستے خواہ چیرہ ہی ٹیڑا ہو جائے تو کتنی دیر ہستے بگ رہے کہ ماں کب تک خیر منائے گی ہسر جتنے ہستے وہ ہٹے تو پھر وہی مسئیبت پھر وہ امپیدے سے بھی زیادہ اللہ کے بندے اس لیے خوش رہتے ہیں پریشان نہیں ہوتے اس لیے کہ ان کا محبوب ان کے قل کے اندر بسا ہوا ہے ان کو کہیں قد آدم آئینہ کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہتی وہاں جا کر مسکرانے کی ضرورت نہیں رہتی وہ تو ہر وقت خوش و قرم رہتی ہے ہر وقت دیدار ہو رہا ہے ہر وقت دیل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ دیل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ دی تو یہ شاعر جو ہے اس کو بھی ذرا گردن جھکانی پڑتی تھی کہ بھی جھکا لیتا تھا تو دیکھ لی اور پھر اتمنہ ہو گیا پھر گردن اٹھا لی اور وہ حضر مجذوب رحم اللہ تو فرماتے ہیں کہ ہماری گردن تو مقبوب کی طرف جھوکی رہتی میں یوں دن رات جو گردن جھکائے بیٹھا رہتا ہوں تیری تصویر سی دل میں کھنچی معلوم ہوتی اور اگر کبھی گردن اٹھائی تو کیا اولا تو دل کی طرف ایسے کہ جھوکی رہتی تو اس میں محبوب کا جلبہ ندر آتا رہتا اور اگر کبھی گردن اٹھائی تو کیا تیری تصویر سے ہر سو کھنچی معلوم ہوتی ہے ہر سو جدر بھی دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے جدر بھی دیکھتا ہوں برگ درختان سب در نظر حوش یار ہر برگ دفتری کی پتی پر نظر پڑتی ہے تو اللہ کے بندے جو عارف ہیں اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق ایک ایک درخت کی ایک ایک پتی ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی معارفت کے اسباق دینے کے لئے دفتر بڑھ جاتی وہ اسی سے سیر نہیں ہوتے دیکھ 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 اے واہ ہر گل کو دیکھا تیری ہی سی رنگ تیری ہی سی بو ہے اصل میں یہ شعیر کسی نے کہا ہے گل اسلام میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگ نہ تیری سی بو ہے حضرت حکیم الامہ قدس صرف فرماتے ہیں کہ یہ شاعر عارف نہیں تھا نہ تیری سی رنگ نہ تیری سی بو ہے عارف یہ کہتا ہے گل اسلام میں جا کر ہر گل کو دیکھا تیری ہی سی رنگ تیری سی بو ہے سب تیری قدرت کے کرش میں سب تیری قدرت کے کرش میں مہمان کیے ہوئے روئے زمین کو کوچائے جانا کیے ہوئے اللہ کا بندہ جہاں بھی چلا جائے جہاں بھی چلا جائے جس چیز پر بھی نظر پڑے وہ تو یہی سامجھتا ہے کہ یہ سب میرے محبوب کے کرش میں اس کو محبت میں اضافہ اور محبت میں ترقی ہوتی ہے پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے روئے زمین روئے زمین کہیں بھی چلا جائے روئے زمین کو کوچائے جانا کیے ہوئے یہ محبوب کے کوچے میں پھر رہے ہیں اس سے زیادہ لذت کس دل میں ہو سکتی ہے لذت اعباد نادانی بخدا تا نچشی ارے ٹی وی دے کر دل بہلانے والو لذت اعباد باد فیالہ لذت اعباد نچشی لذت اعباد ندانی بخدا تا نچشی ارے قسمت کے محروم لوگو جب تک تمہیں اس کی لذت چکھتے نہیں تمہیں کیا معلوم اللہ کا نام لینے میں اور نافرمانی چھوڑنے میں کیسی لذت ہیں تمہیں کیا معلوم تو ندیدی گہی سلیمہ را چشناسی زبان مرمان ارے تجھے کیا معلوم کس میں کیا لذت ہے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اگر بے دین لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ والوں کے دیلوں میں کتنا سکون کتنا سکون کتنی لذت اگر ان کو پتا چل جائے تو دنیا کے بڑے بادشاہ لشکر کشی کر دیں لشکر لے جا کر ان سے چھی لیں مگر یہ دوڑے لشکر فوجوں سے تھوڑے چھینے جاتی ان بجاروں کو معلوم نہیں کہ ان کے دلوں میں کیسا سکون ہے بات لمبی ہو گئی پھر مختصر کہہ دیں یہ بے دین لوگ جو دین دار رشتے داروں کو پریشان کر رہے ہیں تو نمبر ایک ان سے یہ کہیں کہ تمہارے عمال تمہارے حرکات اور تمہارے اقوال یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے اس لئے دل بہلانے کی تدبیریں جتنی زیادہ کرتے ہو اس کی دلیل ہے کہ اتنی زیادہ پریشان ہے اس کی دلیل ہے یہ نمبر دو اپنے بارے میں بتائے کہ ہم نے تو یہ گناہ چھوڑ دی ہیں تو ہمارا دل تو بہت ہی مطمئن رہتا ہے ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے تو ذرا مبازنہ کر کے دیکھیں کہ آپ لوگ کتنے پریشان ہیں ہر قسم کی مسئیبتیں لڑائی جھگڑے راتوں کو نین تک نہیں آتی اور ہم لوگ تو بڑے آرام سے دیندار لوگوں ہم نہ کہیں کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ بڑے دعوے دار دار کہہ دیندار لوگ جو دیکھیں ارے بے دینوں تم کتنے پریشان ہو تو ذرا دیندار لوگوں کے حالات ذرا قریب جا کر دیکھو وہ کتنے سکون میں کتنی لذت میں کتنے مزہ میں اپنا وقت گزار رہے ہیں اور تیسرے بات یہ کہ یہ ایسے ایسے کام کر کے تدبیریں کر کے یہ تدبیریں تو الٹی کر رہے ہو اگر واقعا یہ سکون کی تدبیر ہوتی دل بہلانے کی تدبیر ہوتی تو پھر تو یہ تھا کہ دو چار اور ٹی وی دیکھ کر تمہاری پریشانی زائل ہو جاتی پریشانی تی وی کو توڑ دیتے وہ تو اور بر رہی ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ تدبیر تمہاری جو اختیار کیا وہ گدے کے دنو والا قسطہ ہے تدبیر اختیار نہیں کر رہے ہیں صحیح تدبیر اللہ تعالی سے پوچھ اس کے مطابق عامل کیجئے اور پھر حال کیا ہو جائے گا انہیں کی یاد ہی سے اب تو میرا عجیب بہلتا ہے انہیں کی یاد ہی سے اب تو میرا عجیب بہلتا ہے اسی سے اب تو پاتی ہے سکون جان خضی میری میرے دل کو تسلی ملتی اور سکون ملتا ہے تو صرف ایک محبوب حقیقی کے تصور سے ملتا تیری محبت روح کی لذت تیرا تصور دل کا اجالا نطق نے میرے چون لئے لب نام تیرا جب مو سے نکالا جس کے تصور سے ذرا سے تصور سے جس کے تصور سے پورا بدن سرشار ہو جائے اس کی محبت کا کیا ہے جن کو محبت مل جاتی ہے تو لذت میں کیا حال ان کا ہوتا ہے ان کا تو سرور کے لفظ سے بھی محبت ہو جاتی ہے وہ شعر کبھی کبھی بتاتا رہتا ہوں چلی آج تو یاد کر ہی لی جائے سرور 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 بڑا لقف دیتا ہے نام سرور اتنا سرور اتنا سرور کہ سرور کا نام بھی محبوب بن جائے اللہ کی محبت سے سرور جس کو مل جاتا ہے تو اس کے لئے سرور کا لفظ بھی محبوب بن جاتا ہے اسے کو کہہ کہ کر سن سن کر اسے بھی خوش ہوتا ہے سرور کس چیز کا سرور اللہ کی محبت کا سرور یہ بات پہنچاتے رہیں بیدین لوگوں کو ان کے لئے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ان کو اتنی تھوڑی سی عقل عطا فروا دیں کہ پریشانی کا علاج ہوگا تو اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے سے ہوگا کرنے سے نہیں ہوگا اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے تو پریشانیاں اور بڑھ رہی ہیں اگر اللہ کے احکام پر اللہ کے فیصلوں پر اگر یقین نہیں ہونا تو اس پر چاہیے یقین مگر نہیں تو دنیا میں تجربے سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں علم حاصل کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں کسی چیز کو معلوم کرنے کے جتنے بھی ذرائع سب سے زیادہ سخوی تر سب سے زیادہ یقین کی کیا ہے تجربہ آگ جلاتی ہے یا نہیں جلاتی ذرا اس پر اونگلی کر کے تجربہ کر لی جلائے اگر کسی کو یقین نہیں آتا کہ نہیں نہیں آگ نہیں جلاتی تو اس کو اس کے اوپر کرو تو مال لے گا جلاتی ہے تجربے سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے یقین حاصل کرنے کا مگر ان لوگوں سے آپ یہ کہیں اسی طریقے سے کہ ارے آقل کے اندھو اللہ کے نافر مانو تم اتنے تجربے کرے اور پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا چلئے آخر میں ایک نسخہ تجربے کے لیے چالیس دن تک ایک کام کریں تجربے کے لیے گناہ چھوڑنے کا ارادہ پکا نہ کریں صرف تجربے چالیس دن تک اللہ کی ہر نافر مانو چھوڑ دیں ٹی وی پر کپڑا ڈال دیں اور اس لیے سے چالیس دن کے بعد پھر دیکھیں گے چلیے اس کو بلکل گھر سے نہ نکالیں کپڑا باپڑا اس کے اوپر ڈال دیں چالیس دن چالیس دن تک اللہ کی ہر نافر مانو چھوڑ دیں اور روزانہ دور عقد نفل نماز جو ہے نماز محبت پڑھ دیا کریں یہ پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ آپ پضائے حاجت کی نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں محبت کی نماز تو کبھی پڑھتے نہیں ہیں حاجات پورا کرنے والا کون ہے اللہ تعالی تو ان سے حاجات مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی وہ خود پوچھے گا کہ میرے بندے تیری حاجات تو میں خود ہی دے رہا تو جو مانگنے کی ضرورت نہیں نماز محبت پڑھا کریں اس کے عادت ڈالیں دو رہکت نماز محبت یہ پڑھ لیا کریں چالیس دن تک پڑھیں ان لوگوں سے بیدین لوگوں سے کہہ رہا ہوں آپ ان سے کار کریں نماز محبت تو سب پڑھ لیا کریں یہ نسخہ ان کے لئے بتا رہا چالیس دن تک یہ نسخہ استعمال کریں کہ نماز محبت کی دو راکتیں پڑھ لیا کریں اور ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دیں اس کے بعد خود ہی اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں کہ گناہوں میں مشغول ہونے کے حالات میں جتنے پریشان تھے وہ پریشان نہیں رہے سکون اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس کے بعد خود ہی فیصلہ تھا تجربے سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تجربہ کرنے کی تعفیق عطا فرمائے اب سنتے ہیں جمعہ کے اس بیان کا تطمہ اے عشق مجھے کس لب شیرین کا الہی جب درد بھی اٹھتا ہے تو میٹھا میرے دل میں او پردہ نشین میں تیرے سناس کے قربان انہا میری آنکھوں سے ہو ویدہ میرے دل میں یہ تو وہاں جہاں وہ آیا ہے کہ اس کے ساتھ ملو ہیں جہاں یہ دل میں دل میں پھنچا شیر پڑھے دی لوگ پھے میں تو جسے کیا کہوں زاہد ہاتھ لگ پھے میں شراب لطف میں تجھ سے کیا کہوں ساہد ہائے کمبخت تُو نے پی ہی نہیں پی لیتا تو تجھے پھر لطف بتانے کی ضرورت ہی نہ رہتی تُو نے پی تو ہے ہی نہیں تجھے کیا بتاؤں کہ اللہ اللہ کے ساتھ تعلق میں کیا سغور ہے کیا لذت ہے ایک قصہ اسی کے مناسب ایک بار ایک صاحب آگئے آسر کے بعد اور مقصد بتایا کہ بیعیت ہونے آیا ہوں پہلی ہی بار آتے ہی فوراً بیعیت ہونے آیا ہوں میں نے ان کے سمجھایا کہ ایسے تو بیعیت نہیں ہوا جاتا یہاں تو کئی کئی سال بھی لگ جاتے ہیں اور مہینے تو لگی جاتے ہیں طریقہ بتایا بیعیت ہونے کا تو انہوں نے وجہ رعایت کی تفصیل بتائی مقصد یہ تھا کہ ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ حالات جیسے میں سنوں گا تو کی رعایت کر دوں گا اس لئے انہوں نے اپنے حالات بتائی انہوں نے بتایا کہ وہ کالیج میں پڑھتے تھے ایک بار بند روڈ پر گزر رہے تھے تو وہاں ایک بورڈ پر رکھا ہوا ہے وہ میوزک سکھانے کا سکول یا کالیج میوزک کہتے ہیں جانے پہ جانے کو میوزک سینٹر کہتے ہیں وہاں وہ جہاں عویدگا کے علاقہ کہلاتا ہے بند روڈ پر وہاں کہیں ہے کہتے ہیں جب اس کے پاس گزر ہماری اس پر نظر پڑی تو کالیج کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ یہ فن بہت مشکل ہے بتایا کہ میں نے کہا نہیں یہ تو بہت آسان ہے یہ لوگ بیکار تو ہوتے ہی ہیں فضول مہارت حاصل کی پھر ان اسکولوں وغیرہ سے سیکھ کر بعد میں جو خاص خاص گوئی کہیں سننے میں آئے خاص خاص ماہر ان سے بھی مہارت حاصل کی حتیٰ کہ پاکستان کے بڑے بڑے گوئی جو حکومت کی طرف سے ریڈیو وغیرہ میں پڑتے ہیں تو انہیں بتایا کہ وہ میرے شاگرد ہیں اتنی ہم نے ترقی کری گھر والوں نے سمجھا کہ بچے یہ ٹھیک نہیں ہے ایسے بدماش لوگوں کا کام ہے مگر ان کو تو عشق چڑ گیا تھا کہتے کہ بے انکار کرتا رہا کہ نہیں ضرور سیکھوں گا پھر گھر والوں نے جب زیادہ دباؤ ڈالا کہ ایسا کام مت کرو تو کہتے میں نے ان کو سنا دیا کہ اگر یہ نہیں سیکھ نہیں دیتے تو میں بیسے جا کر گندے بازار میں بیٹھ جاؤں گا پھر آپ لوگوں کے عزت کیا رہے گی وہ بیچارے مجبور ہو گئے اجازت دے دی میں بہت سیکھا اور ہزاروں روپے کی اس پر کتابیں اور ہزاروں روپے کے اس کے موسیقی کے آلات گانے بجانے کے بہت زیادہ ترقی ایک بار کہتے ہیں کہ اچانک ہی کچھ قبیت پر پریشانی آگئی اس کے علاج کے لیے کئی دوائیں کی کئی ڈاکٹروں سے علاج کروائے مگر مرض بڑھتا گیا جون جون دوائی وہ اور پریشانی بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی کسی چیز سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا آخر یہ ہوا کہ کھانا پینے بھی چھوٹ گیا بہت دبلہ پتلہ ہو گیا بس مرنے جیسی حالت خیال یہ آیا کہ اس زندگی سے تو موت بہتر خود کشی کا ارادہ کیا سوچا کہ خود کشی کیسے کرے مکان دو منزلہ اس کی اوپر چڑھ گئے کہتے ہیں اوپر سے پوچ جاؤں رات کا جیسے چڑھے تو یہ خیال آیا وہ خیال ڈالنے والے تو اللہ تعالی تھے کہ اگر مرا نہیں ویسے کچھ حدی پسلی ٹوٹ گئی تو زندگی تو اس سے بھی زیادہ بہتر دوسری ہے سوچی کہ نیچے جا کر جہاں بجلی کا بول لگا ہوا ہے تو اس میں تار نکال کر پاؤں کی انگوٹے سے بان کر سوچ اس کا خور لیتا ہوں قصہ ختم ہو جائے جیسے بجلی کے بول کے پاس پہنچے پھر اللہ تعالی کی مدد ہوئی دل میں اللہ نے یہ بات دالی کی بیٹھ کر اتمنان سے تھوڑی دیر کوئی سوچ تو لوگ شاید کوئی اس سے نجات کی صورت مل جائے اس پریشانی سے سوچ نے کی بات کام کرو پھر کہتے ہیں کہ میں چار پائی پر جا کر بیٹھ دل میں یہ بات آئی کہ درہ قرآن کریم کھول کر دیکھ دیں قرآن کھولا کالج میں جیسے مضامین لیے ہوئے تھے تو اس میں کہتے ہیں عربی کے مضمون بھی لیا ہوا تھا تو تھوڑی بہت شد بھت تو وہاں کالج میں جو عربی پڑھتے ہیں جیسے قرآن کھولا فوراں کھولتے ہی جو جگہ نکلی اور نظر دالتے ہی جو آیت سامنے آئی تو وہ یہ تھی خابردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اقمی نان اور سکون ملتا ہے بس اس پر نظر پڑی جگہ ہی نکلی اللہ کی خود کھولا اور جیسے نظر پڑی تو اسی آیت پر فوراں بس کہتے ہیں کہ رونا تاری ہو گیا بہت رویا بہت رویا بہت رویا اپنے حالات سے توبہ کی بیوی کو جگایا رات کافی گزر گئی تھی اس کو یہ کہا کہ پانی گرم کر دیں اور میں نہا کر نماز پڑھوں گا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ مجھے نماز کا طریقہ بتاؤ بیوی سے پوچھ رہا تھا مجھے نماز کا طریقہ بتاؤ نماز پڑھنا بھی نہیں آتی اس نے کہتے ہیں بیوی نے بتا بتا کر نماز پڑھ ہوائی پھر میں نے پکی اور سچی تابع کر لی پھر جتنے دوسرے ساتھی تھے ان سب کو یہ معاملہ بتایا جتنی بھی ہزاروں کی کتابیں تھی وہ سب جلا ڈالی اور ہزاروں کے آلات تھے کہانے بجانے کہ وہ بھی سارے کے سارے وہ بھی توڑ پوڑ کر سب جلا ڈالے دوسرے ساتھیوں کو بتایا تو ان میں سے ایک کو ہدایت ہو گئی اس نے بھی ایسی توبہ کر بعد میں اس ایک کو بھی ساتھ رائے تھے دکھانے کے لیے یہ ہیں جسے نے تعبہ کی اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ خیال ہوا کہ میں نے گانے میں اتنی محنت کی ہے تو اب قرآن کریم صحیح کرنے میں تجوید میں وہ محنت کروں پھر تجوید سیکھی قرآن کریم مجھے سنایا بہت بہتر پڑھتے تھے پھر یہ جب تجوید سیکھ رہی تو بعد میں خیال ہوا کہ مجھے عالم بننا چاہیے پھر وہ پورے عالم بنے جو سارا قصہ بتایا اور یہ بتایا کہ یہ حالات میرے ہیں اس لئے میں آیا ہوں کہ میرے ریایت کی فوراً بیعت کر لیں میں نے کہ ٹھیک ہے آپ کے ان کو میں نے بیعت کر دیا اس وقت یہ ہے قصہ جس کے ذکر سے دلو کو یقنی نان ملتا ہے اس کو راضی کر لینے سے کتنا یقنی نان ملے گا اس سے اندازہ لگا جائے تو ایک مثال سامنے ہے کچھ دیروں کے بعد انتقاد ہو یا اللہ تعالی ان کی مقصد فرمائند عزاد بلند دوسروں کے لئے اس قصے پر ذریعہ ہدایت اس کو بہنشان کر لیں اس کی زیادہ سے زیادہ اشارت کی جائے یہ شیخان کے بندوں میں رحمان کے بندوں کو پریشان کرنے کے لئے لوگ نے پریشان ٹی وی نہیں دیکھتے یہ نہیں کرتے شادیوں بھی نہیں آتے کٹ گئیں اکیلے بیٹھے رہتے ہیں آپ پریشان بہت ہیں بیماری خود کو ہے اور بتخصین ان کو ہیں کہ آپ لوگ بیمار ہیں ان کی مثال ایک تو گدہ کی بتائی تھی گدہ کی دم کے نیچے کانٹا لگ دوسری مثال کھجلی کا مریض جس کو کھجلی کا مرض ہوتا ہے تو کھجانے میں اس کو بڑا مزہ آتا ہے کھجاتا ہے تو اس وقت میں تو مزہ آتا ہے جب چھوڑتا ہے تو اتنی جلن اتنی کھجلی اتنی شدت سے بہت زیادہ بیماری پر جاتے تو ایسی ان کو تھوڑی دیر کے لیے تو ٹی وی دیکھنے سے یا سالیوں سے بادیں کرنے سے غیر محار ان سے ہنسی مزاق کرنے سے کچھ تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے مگر بات وہ ہی ہے کہ کھجلی والا مریض پجلائے گا تو اور زیادہ مسئیبت پڑھے گی اس کی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بتا دیا کہ جو لوگ نافرمانی کرتے رہتے ہیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹتانے لگتے ہیں پھر ویسے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ حکم ہے نہیں یہ تو مولوی لوگ ہیں ایسی بنا رکھ تھا مولویوں پر تحمد رکھاتے ہیں یہ دین مولویوں کا ہے یہ دین اسلام نہیں مولویوں کا ہے ایسی بنا رکھا ہے یہ انجام ہوتا ہے بد اعمالیوں پر اصرار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے سب کو حدایت دے وَقَلِّ لِلَّهُمَّ بَبَارِك وَسَلِّمَ عَبْدِك وَرَصِيُدِكَ مُحَمَّد وَعَلَىٰ آلی وَصَحْبِهِ اجمعین